کپاس ہے کپاس گاؤں میں ہوتی ہے نا تو کپاس کا سوت بنائیں گاؤں میں ہو سکتا ہے چرکھا چلانے کا کام اس دیش کے لوگوں نے بہت سمیں تک کیا گاندی جی کے زمانے میں گاؤں گاؤں چرکھا چلتا تھا سوت بنتا تھا وہ سوت سے کپڑا گاؤں میں تیار ہو تو کپاس نہ بکے گاؤں سے جا کر کپڑا بکے گاؤں سے جا کر کپاس بک جاتی ہے دس بارے روپے میں اور اسی سے کپڑا تیار کریں اور وہ بیچیں وہ بکتا ہے ستر اسی روپے میں مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھا مال گاؤں میں تیار ہوتا ہے وہ سیدھے گاؤں سے باہر نہ بکے پکا مال وہ گاؤں میں ہی بنے تو میں نے اس کی ایک سوچی بنائی تو پتا چلا